شہر کے بڑے ہسپتالوں میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں رک نہ سکیں جنہ ہسپتال سے نامعلوم خاتون بچہ اغوا کر کے فرار لوہہ کین کا احتجاج ہسپتال انتظامیاں کے خلاف نارے تھانا گارڈن ٹاؤن میں موقع دمہ در سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے تحقیقات شروع ایم ایس نے بھی تین رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی شہباز شریف دور کا ایک اور کارنامہ بے نقاب خزانے کو عربوں کا نقصان غیر قانونی طور پر پینتی سرب ستر کروڑ روپے کمرشل بینکوں میں رکھے جانے کا انکشاف تمام فنڈز مقلے بینکوں میں بارہ سو سے زائد اکاؤنٹ کھول کر منتقل کیے گئے فنڈز کہاں استعمال ہوئے میکمہ خزانہ نے معاملات چھپانے کی کوششیں شروع کر دی شہنے پھلروان برکی کا ڈراؤپ سین نو میں سے پانچ اہم ملزمان نے پولس کو گرفتاری دے دی لاتیا گروپ کے سرگنا افتخار لاتیا نے چار ساتھیوں سمیت گرفتاری دے ملزمان میں وقار علی، قدیر حسین، ظلفکار عرف سونی اور اشرف ربگوگا شامل اس موقع پر ڈی ایس پی ملک داؤد اور نظر ابباس بھی موجود تھے دیگر چار ملزمان تاہال فرار مرکزی ملزم افتخار لاتیا نے قبل از گرفتاری زمانت کروالی پولس نے ملزم کو شامل تفتیش کر لیا ملزمان نے سات اگست کو تین بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا قتل کی وردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے پندرہ آگست کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دی اجلاس میں نو منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے اجلاس کی سمری نگران صوبائی وزیر قانون نے گورنر کو ارسال کی تھی پیپلز بارٹی اور نونڈیگ نے اگلی لائن آف ایکشن تیار کر لی مارل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں پنجاب میں وزیر اعلی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے ناموں پر غور مرکز اور صوبے میں مشترکہ امید بار لانے اور مل کر چلنے کا عظم پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تیاریاں سامنے لائیں گے رانہ تنویر حسین عمران خان مینہ والی کی نشست پاس رکھیں گے باقی چار چھوڑ دیں گے وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب کا فیصلہ ایک سے دو روز میں ہو جائے گا عمران کی تقریب حلق برداری میں شہباز شریف اور بلاول کو دعوت دی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی فواد چہدری مینہ والی کی نشست رکھنے پر کپتان کا نیا امتحان این ایک سو اکتیس نشست ایک امیدوار دو ہمائیوں اختر کے بعد ولید اقبال بھی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئے ولید اقبال کا انتخابی مہم کا آغاز جشن کی تقریب سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں چوروں اور لٹیروں کو ایک بار پھر شکاست دیں گے کپتان میں کرکٹ کے اصلاحات میں نگاہ ڈال دی جبکہ پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر دیا پی ایس ایل کو نئی انتظامیہ کے تحت نئے انداز سے چلایا جائے گا انتظامیہ کے عالی افسران کو فوری تبدیل کیا جائے گا باس صلحیت کھلاریوں کو یقصہ مواقع دیے جائیں گے پی ایس ایل کسی فرد کی نہیں پاکستان کی لیگ ہے عمران خان سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی یوسف رضا گیلانی کو سابق وزیراعظم کی حیثیت سے سیکیورٹی دی گئی تھی گیلانی فیملی کا سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے استقبال کے لیے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ چھے چیرمینوں آٹھ وائس چیرمینوں سمیت چودہ ملزمان کی درخواست زمانت قابل از گرفتاری منظور بزنس ٹائکون میا منشہ بھی ناب کی ریڈار پر پچانمے ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ناب نے میا منشہ کو سترہ اغسط کو طلب کر لیا ناب کی تین رکنی ٹیم میا منشہ سے تحقیقات کرے گی میا منشہ نے برطانیہ میں ہاٹیل خریدا ایم سی بی بینک آدم جی انشورنس سے متعلق بھی تحقیقات ہوں گی ذرائقہ دعویٰ میکمہ صحت کی ناہلی کا ایک اور مبولتا ثبوت نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے ہسپتال چھ سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا سو بیڈز کے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی بھرتی نہ مکمل انصداد منشیات کمیٹی کا رمہ سال بھی کوئی اجلاس نہ ہو سکا پولس انویسٹیگیشن ونگ کی ناہلی میوہ ہسپتال مردہ خانے میں لاوارس لاشوں کی تعداد سترا ہو گئی پوسٹ مارٹم نہ ہونے کے بعد مردہ خانے میں تاہ فن پھیلنے لگا اور بڑی اس سے قبل چوروں اور ڈاکوں کی عیدی مہم شادباغ میں تالہ توڑ گروپ جنرل سٹور کا صفایہ کر گیا واردات کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز پر ٹاؤنشپ میں دن دہارے جنرل سٹور پر واردات لوٹ مار مانگا منڈی میں گھر میں نقب زنی کی واردات چور نو تولے زیورات اور ناکدی لوٹ کر فرار گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والی تین خواتین بھی گرفتا